بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوم آشورہ کا روزہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روز فرض ہونے سے پہلے مسلمان آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر گلاف چڑھایا جاتا تھا پھر جب اللہ تعالی نے ماہ رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو ابتداء اسلام میں حکم دیا تھا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آشورہ کے دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی یوم آشورہ آن پڑتا آشورہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح پورا کرے اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے ربیعہ نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم ان کا ایک کھلونا دے کر بیلائے رکھتے جب کوئی کھانے کیلئے روتا تو وہی دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا صحیح بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ساٹھ ناظرین اسی طرح کی احادیث کیلئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن نوٹیفکیشن آل پر کلک کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں جزاک اللہ خیرہ